آپ کو پتا تھا نا کہ آج اور ہمدان جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے میں کسی نے سکھایا نہیں کہ جب تک شوہر گھر کے اندر نہ آئے تب تک نہیں سوتے دیا جو ہر روز کچھ سے میری بہت کی کیے کا بدلہ لیتا ہے شانزے کے والد فیصلہ کر لیں گے کہ وہ جلد جلد شانزے اور ہمدان کی شادی کر دیں گے اسی لیے ایک ہفتے بعد جیسے ہی وہ منگنی کی تاریخ تیہ کریں گے شانزے ہمدان کو لے کر شاپنگ پر چلی جائے گی لیکن ہمدان وہاں پر شاپنگ نہیں کر سکے گا اور بہانہ بنا کر واپس آ جائے گا واپس گھر آ کر وہ اینہ کے ساتھ کوکنگ کرنا شروع کر دے گا یہی پر اینہ کا ہاتھ جلنے پر وہ بہت فکر مند ہو جائے گا تو دوسری طرف شانزے اس بات سے پریشان ہوگی کہ آخر ایسی کونسی میٹنگ تھی جو ان کی منگنی سے بھی زیادہ اہم تھی جب وہ اپنے باپ سے اس سلسلے میں بات کرے گی کہ انہیں معلوم بھی تھا کہ ہمدان اور اس کا ایک شاپنگ کا پلان ہے تو پھر انہوں نے یہ میٹنگ کیوں کی اور ہمدان کو کیوں بلایا لیکن یہاں پر ہمدان کا جھوٹ شانزے کے سامنے کھل جائے گا جب اس کے والد اسے بتائیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہمدان یہاں پر آیا ہے اور نہ ہی آفس میں کوئی ایسی میٹنگ ہے ہمدان جس طرح اینہ کا خیال رکھ رہا ہوگا اینہ کو اداس دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا جب اینہ اسے بتائے گی کہ اس کی خواہش ہے کہ اپنی گھر واپس جائے اس کے گھر کے دروازے پہلے جیسے اس کے لئے کھل جائیں تب ہمدان کو لگے گا کہ اینہ کی زندگی میں اس کے والدین کا واپس شامل ہونا ضروری ہے اس لئے وہ اینہ سے وعدہ کرے گا کہ وہ جتنا ممکن ہو سکا اینہ کی مدد کرے گا اور اسے اس کے والدین سے ملانے کی کوشش کرے گا آئیما کی والدہ جب آئیما سے ملنے کے لئے اس کے گھر پر آئیں گی تو آئیما کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جائیں گی ان کی پھول جیسی بیٹی مرجھا کر رہ جائے گی یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا محمود صاحب نے جتنی جلد بازی سے کام لیا اس کے سزا آئیما کو مل رہی ہے عثمان اس سے برا سلوک کرتا ہے یہ تو انہیں اندازہ تھا مگر اس طرح برا سلوک بھی کرے گا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی آئیما جب انہیں بتائے گی کہ سوتے میں عثمان اس پر کس قدر تشدد کرتا ہے پانی اس کے مو پر پانی ڈال کر اسے اٹھا دیتا ہے اور تب تک سونے کی اجازت نہیں دیتا جب تک وہ خود نہیں سو جاتا